نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرتکس درسی ہیں آر جیڈی کے بیدھائک سکتی سنگھ یادو سکتی سنگھ یادو نے بیان دیا ہے ہماری سہیوگی بندنا سے بات کرتے ہوئے سکتی سنگھ یادو نے کہا ہے کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھا آواز کے وہ باہری علاقہ آؤٹ ہاؤس ہے وہاں پر آگ تاپا جا رہا تھا آگ سکا جا رہا تھا اور میں وہی پر بیٹھا ہوا تھا راوڑی دیوی جی کے ساتھ راوڑی دیوی جی نے مجھے بھلایا تھا اس وریا رائے وہاں آتی ہیں چلاتی ہیں اور ایسے سبدوں کا استعمال کرتی ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا تو اپنے آپ میں یہ بیان بہت بڑا ہے پہلے وہ پورا بیان سنیے کیا کہا ہے سکتی سنگھ یادو نے چندرکار آئے جس طریقے سے کڑھرابی آواز پہ جو وہ کر رہے تھے ان کی بیٹی کو ساتھ میں بولیں کہ میرے بیٹی کو مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے اس میں کتنی سچائی سامنے ہیں کہ آدھر نیاب سوریہ جی کا جو آروپ ہے پوری پورپر نیرادھار ہے پتھ سے پڑے ہے حقیقت سے دور ہے سنجوگ تھا کہ میں گیا تھا اور میڈم آدھر نیسرم ترابید جی نے مجھے بلایا دیکھا تو بلایا تو آگ جب جل رہی تھے جہاں پہ بیٹ کر کے ہم لوگ تھنڈ میں سیکھ رہے تھے تو باتچت جب شروع ہی تو آکارن اسوریہ جی نے جو اکرمکتہ دکھائی جس کا کوئی کارن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آٹھ ہوس کا وہ علاقہ تھا اور ایک آئے ایک اوپر سے آئے اور چلانے لگی اور ایسے سبدوں کا استعمال کیا کہ میں آپ کو اس چینل پر اس کو بیعہ بھی نہیں کر سکتا یہ پوری بقایت سرکار کے ساروں پہ ہو رہی ہے مل جو سمسیہ دیش کے سامنے ہے راج کے سامنے ہے جن کے آبھاڈ ڈوب گئی ہے اس سے دھیان بھٹکا کر کر کے گھرے گھر میں اس کو قید کرنا چاہتے ہیں چاکہ مدہ کہیں نہ کہیں گون ہو جائے تیکھنے یہ ماملہ دو بیقتیوں کا ہے پتی اور پتنی کا ہے نہ پریوار کا ماملہ ہے کوٹ میں آلڈیڈی چل رہا ہے ماملہ انڈر سب جوڑیس ہے تو صحابی طور پر سب کو انتجار کرنی چاہیے جس گھر میں آپ کو پرترانہ کی چرچاپ کر رہے ہیں اس گھر میں لگتار آپ رہ رہے ہیں پہلا کیس ہے جس پر کیس کیا ہو اور اسی کے گھر میں رہ کر کے بھی پرترانہ کا عروب بھی لگا رہا ہو اکرمکتہ اتنی دور تک چلی گئی وہ جو لکڑی جل رہی تھی اس لکڑی کو اس بریاجے نے اس وائم اٹھایا اور اتنا جوڑ سے پٹکا کہ جس کا چوٹ آدھا نیا سلمتی رابندری کو بھی لگا آگ بھی جو ہے لے پیٹے میں ان کو لیا جو تھوڑی ان کے ہاتھوں میں جلن ہوا جس پر انہوں نے دبا کا افچار بھی کر آیا اور اس طرح سے اکرمک ہو گئی کہ وہ نکل رہی تھی باہر پرچلاتے ہوئے نکل رہی تھی جب ان کو روکنے کی کوشش کی گئی پر لاتکہ ہی پرہار کیا میڈام پر تو بہت سی بات ایسی ہے جس کو ہم سادنی گروپ سے کہنا اچھت نہیں مانتے ہیں چونکہ جو مریضہ تھی کل ساس اور بہو کا اس مریضہ کو توڑا ہے ایک طرف دیش کا آتما کو تارتا رکھے جا رہا ہے اور دوسرے طرف اس بودھے کو الگ کر کر کے گھر میں قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن چندرکار ہے کہ پتنی تھی جو بریانکہ نام ہے ان کا نا وہ بول رہی تھی کہ بیناز کالے بھی پریت بودھی آ گیا ہے اب دیکھیں پرنیما جادب جی جو پرنیما جادب جی جو پرنیما جی جو پتنی ہے چندرکار جی کا وہ آروپ جس روپ میں لگائے ہیں پر اتنا ست ہے کہ کل کا باقیہ سبحاوک طور پر ہمارے جیسے بیتی کے بھی رومٹے کھڑے کر دیئے ہمیں لگا کہ اس طرح کے استھیتی میں کسی کو رہنا کتنا بیتی وہ محفوظ ہے جو رہ رہا ہے سامنے کیونکہ یہ کرمکتہ کہیں نہ کہیں ہم پو سنسے میں ڈال دیا آپ پریوار کے بیباد ہیں ایک بیتی کے بیباد ہے اور جب بیتی اور بیتی کا بیباد ہے آپ نے ڈائیوورس فائل کیا ہے جو ہی جس نے فائل کیا ہے وہ تو سب جوڈیس ہے ماملا لیکن آخر کار کیا کارن ہے کہ ڈیٹ سترہ تاریخ کو ہے اور دیکھ دو دل پہلے یہ ڈراما کریٹ کی جاتا ہے تو پوری بقایت میں سترہ تاریخ کا جو ڈیٹ ہے کوٹ کا وہ پلانٹیشن کی بھو اس میں آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے طور پر اس کو بقایت کی گئی ہے اس سے جوڑ کر کر کے وہاں تو میسا جی بھی نہیں تھی تیج پرطاب جی بھی نہیں تھی ایک مہج سنجوگ ہے کہ میں اپنے چھتر سے آیا تھا اور دیکھا کہ میڈم ہوں گے میل لیں گے انہوں نے ہم کو دیکھا اور بلا لیا یہ سنجوگ تھا اور میں اس درس کو دیکھ کر کہ میں خود اثر چکیت تھا چونکہ ایک بہکف اپنی مریادہ میں رہنا چاہیے ہر ایک پریبار کی جو اپنی سیمائیں ہیں اس سیمہ میں رہنا چاہیے تو کل انہوں نے مریادہ توڑی ہے یہ میں پوری جنباری کی ساتھ کہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مریادہ توڑی ہے آکارن بیٹھے ہوئے 65 سال کی وہ بجورگ مہلا جو بیہار اور جھرخنڈ کی پہلی بیہار کی پہلی مہلا مکھ منتری ہے جس کو آپ نے جاہل اور گوار تک کہا جن کے منتری منڈل میں آپ منتری کے پت پر آسین رہے ہیں ان کو آپ نے جاہل پہنس پر کے آپ نے مہلا مریادہ کو بھی چھتی کر رہا تو راک شسنی تک کبھی وہ دیئے تمہوں نے اپنی مریادہ آپ نے سنسکار کا پرچے دیا یہ ٹھیک ہے آپ کی بچی ہے آپ کا موہ اس دیسہ ملی جا رہا تھا پر جو میڈم کے ساتھ ہوا درنیسر مدی رابید بھی کے ساتھ ہوا اگر کوئی دوسرا محلہ ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ برداس نہیں کرتا جتنی برداس کی وہ انتیم دھلیج پر کھڑا ہو کر کر کے ہر چیزوں کو دیکھتی رہی اب باہر جائیے گا باہر جا کے پناہ باپس آنا چاہیے گا تو سحابی طور پر گھر کا لوگ کہیا کہ نہیں جب آپ نے ڈراما کر ہی دیا توٹل دائیٹ اسٹوری کا جو پارٹ ہے وہ ٹوٹل ڈراما کا پارٹ ہے اور سترہ تاریخ سے جڑا ہوا ہے یہ اس طرح سے نیگوشیت نہیں ہوتا ہے فیملی کا چیزیں جب میں نے کہا پہلے ہیں کہ سرکار کے اس عارو پر ڈائیوہٹ کیا جا رہا ہے مددوں کو تو ڈائیوہٹ ہونے سے دیش کا جو برطمان جو مددہ ہے اس مددوں سے آپ دھیان ہٹکا نہیں سکتے جل رہا ہے آسام جل رہا ہے بنگال جل رہا ہے ناگالین منیپور بیہار میں اس کی لٹیں آئیں ان چیزوں کو آپ گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں تو کتائی سمبھب نہیں ہے ان چیزوں کو جنتا سکتے ہیں آپ کا ریوہ ایس پوچ کریں گے جنتا میں تو آپ کا جو ہیڈن ایزنڈا ہے وہ کھل کیا تاہر کے بکتب پولٹکل لڑائی لڑائیں گے اور کب لالو جی کو انہوں نے مدد کیا ہے لالو جی ان کو بنایا ہے لالو جی کو بنایا ہے ایسی ہیپوٹھٹکل باتیں نہیں بولنا چاہیے جو سماج میں ہاں سیاست پرتیت ہو لالو پرشاہ جی کا عبدان سوشل ریولوشن کا اس راج کے اندر میں تین ریولوشن ہوا ایک جو ہے ڈاکٹر لہیا کے نتیت میں ہوا سبتکرانتی ہے اسی ریولوشن پھر جی پی کے نتیت میں ہوا ٹوٹل ریولوشن اور لالو پرشاہ جی کی ریجن میں ہوا سوشل ریولوشن اس کے پرنیتا ہے انہیں کیسے آپ کی ریشتہ آپ نے جوڑا ہے تو ریشتہ کی مریدہ کو بنائے رکھنے کے لیے چھن رکھنے کے لیے کئی درہ کی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے پر اکرمکتہ ریشتے میں اور کھٹاس لاتی ہے ریشتے کو جوڑتی نہیں ہے تو کل کی اکرمکتہ ان کا پلانٹیشن کا حصہ ہے سترہ تاریخ کا اور میں پوری جمباری کے شاتھ کہتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ہمارے لیے اس پریہ چھوٹی بہن بھی ہے بھاوے کے شمان بھی ہے تو میں تو آدر کے بھاو سے کہتا ہوں ہمارے لیے اس کے پرکی کوئی نفرت تو نہیں ہے کون ہر کوئی چاہتا ہے پریبار محفور ہو پر اکرمکتہ اور آپ اکارن اکرمکتہ کہیں نہ کہیں ان کے انٹینسن کو سو کر رہا تھا تو لالوں پریبار میں جو کلہ مچی ہے کل جو ڈراما سامنے آیا فیملی ڈراما سامنے آیا اس کو لے کر ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے سکتی سنگھ یادوں نے کہا ہے کہ ایسوریا نے جو آروپ اپنی ساس بیہار کی پروسیم راوڑی دیوی پر آروپ لگائے ہیں وہ نیرادھار ہیں راوڑی دیوی نے ایسوریا کی پیٹائی نہیں کی ہے بلکہ اکارن ایسوریا چلا رہی تھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی سمجھایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے اور تمام طرح کی باتیں سکتی سنگھ یادوں نے کہی ہے تو کل کے فیملی ڈرامے پر بڑی بات کہی ہے سکتی سنگھ یادوں نے بڑا بیان سامنے آیا ہے آر جڈی کے بیدھائک ہیں مکھر پربکتہ ہیں اور کل جس طریقے کا ڈرامہ سامنے آیا ہے اس کے پرتکس درسی بھی ہیں اس خبر میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن جرور دبا دیں تاکہ ہماری خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پیار سمرتن اور سہیوگ کے لیے بہت بہت دھنیواد